موضوع سخن نبی کونین کی ایک سیرت مبارکہ کو میں نے لیا ہے سرکار کی دو سیرت جس کی وجہ سے پوری کائنات میں اسلام پھیلا ہے تو سب سے زیادہ اسی کی وجہ سے پھیلا ہے جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ الْعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيمِ اے محبوب آپ کا اخلاق عظیم و شان ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اور کتنا عظیم و شان ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بس سرکار کی شان میں ہم کیا کہیں بلکہ اپنی زبان مؤتر کرنے کے لیے امامِ عشق و محبت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحبے قرآنِ مددہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحد رسول اللہ کی اور آپ سنتے ہیں نا کہ جب سرکار کی کوئی تعریف کرتا ہے نا تو الفاظ اور جملے ختم ہو جاتے ہیں تعریف ابھی باقی رہ جاتی ہے امامِ عشق و محبت نے کہا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے ہم آسانی سے یہ شیر سنتے ہیں نا لیکن آپ کو پتا ہے اس شیر میں ایک سوالیا نشان ہے سوال کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہیں آپ ہی الفاظ کا انتخاب فرمائے کیا بات ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف آئے بے تناہی سے ہے بری ہی راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں میں کیا کہوں الفاظ نہیں ہے اب سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ بس وقت کافی علماء کرام ہے میں بس چند منٹ کے لیے بہت لمبی تقریر بولا جا آپ کا ٹائم ابھی ہوا کہا بولیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ تجیبہ میں سے سب سے جس کو اللہ نے کہا کہ محبوب آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے اور یہ ضروری ہے سب سے اہم آج کے دور میں اخلاق اور کردار ہمارا صدرے آقا کونین کے اخلاق مبارک کتنا عالا ہے بس ایک مثال دے کہ میں آگے بہن جاؤں گا سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیتے سرکار جلوہ بار ہیں سوئے ہوئے ہیں سرکار اپنی تلوار مبارک درخت پہ تانگ دی ہے ایک غیر مذہب کا گزر ہوا وہاں سے دیکھا سرکار جلوہ بار ہیں سوئے ہیں چپکے سے جا کے تلوار اٹھا لی اور آواز لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی آنکھ کھل گئی پوچھا مجھ سے آپ کو کون بچائے گا سرکار نے دیکھا مسکرانے لگے سرکار اور سرکار فرماتے ہیں جس رب نے محمد کو پیدا کیا ہے وہی رب بچائے گا وہی رب بچائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بندوق لے کہ آپ کے کنپٹی پہ لگا دے اب موقع پا کے آپ لے لے اسے پھر آپ کیا کریں گے اخلاق کریمانہ کا یہ پہلو دیکھی ہے سرکار کا کہا کہ مجھ سے اب تم کو کون بچائے گا وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے لیکن ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے جیسا مہربان کوئی نہیں ہے سبحان اللہ مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ کی ذات مبارک بچا سکتی ہے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا جب میرے تعلق سے یہ خیال ہے تو جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا سبحان اللہ سرکار نے معاف کیا دیکھئے ہمارے آپس کا معاملہ معاملہ ہو تو برسو دشملی چلتی ہے لیکن یہاں معاملہ ہے سرکار نے معاف کر دیا تھوڑی دور آگے گیا پھر واپس آیا اور قدموں سے لپڑ گیا کہا کہ جو دشمنوں کو ایسے معاف کر دے جس کا اخلاق اتنا عالی ہو وہ کوئی عام نہیں اللہ کا رسول ہی ہوگا یا رسول اللہ کلمہ بڑھائیے اور مجھے بھی سلام میں داخل فرما لیں اخلاق کریمانہ کا پہلو اپنی زندگی میں اتاریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر انقلاب آتا ہے لیکن آپ اپنائیں یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں انسان کو تکبر اور غرور میں ڈالنے والی دو چیزیں ہیں ایک پیسہ دوسری طاقت اور میں کہتا ہوں کہ سرکار سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا دونوں جہاں کی نعمتیں سرکار کے دست اقدس میں ہیں یہ الگ بات ہے کہ سرکار نے غربت کو اختیار کیا وہ چاہتے سرکار فرماتے ہیں میں چاہوں تو ایک جانب سونے کے اور دوسرے جانب چاندی کے پہاڑ چلے کیا بات ہے سب سے زیادہ طاقت لیکن اخلاق کریمانہ اتنا نرم کے اندازہ نہیں لگا سکتے اور دوسری چیز کیا ہے طاقت اور سرکار کے اندر کی طاقت آپ سنیں گے بخاری شریف میں ہے کہ سرکار کو تیس جنتی مردوں کی طاقت اکیلے حاصل تھی اور ایک روایت میں ہے چالیس جنتی مردوں کی طاقت حاصل تھی سرکار کو اور جنتی مردوں کی طاقت ہوگی کتنی تو حدیث میں ہے کہ ایک جنتی مرد کو سو لوگوں کی طاقت حاصل ہوگی اب اس سے اندازہ کیجئے کہ پھر سرکار کو کتنے لوگوں کی طاقت ہوئی چار ہزار لوگوں کی طاقت جنگِ بدر میں کسی کی ضرورت نہیں تھی اکیلے سرکار کافی تھے جنگِ وحد میں کسی کی ضرورت نہیں تھی اکیلے سرکار کافی تھے لیکن تقاضہِ بشری تھا جس کی وجہ سے تمام لوگ شامل ہوئے اتنی طاقت ہونے کے باوجود رکانہ پہلوان نہ سنا ہے نا آپ نے ایک ہزار لوگوں سے زیادہ طاقت کہا کہ آپ مقابلہ کر لیں مجھے ہرا دے میں اسلام لے آؤں گا سمجھا کہ سرکار کرنے طاقت ہی نہیں ہے لیکن سرکار نے جب مقابلہ شروع کیا پہلے ہی راؤنڈ میں اسے پست کر دیا سبحان اللہ وہ نے سمجھا کہ ابھی شاید ایسے ہی ہو گیا دوبارہ معاملہ ہو دوبارہ پھر سرکار نے اسے شکر دے دی اب وہ زمین سے اٹھا ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جان لیا ہے کہ اللہ نے جتنی طاقت آپ کو اللہ نے جسمانی دی ہے اتنی طاقت اللہ نے آپ کو روحانی بھی دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کلمہ پڑھ کے آپ پر اسلام لے آتا ہوں اس لئے سرکار کے اس اخلاق کے پہلو کو سنیے اور اپنانے کی کوشش کیجئے بھائی بھائی میں طاقت کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے خر خر میں دشمنی ہے اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے قابل ہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے لیکن یقین جانئے جو سب سے بڑے ہیں ان کا اخلاق یہ سکھاتا ہے ہمیں اس نبی کے ہم امت ہے کہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر لوگ ہی مان لے آتے تھے سبحان اللہ آج فلسطین کا معاملہ چلنا ہے نا آپ اخباروں میں پڑے ہوں گے آج کل میں وہی فلسطین جہاں ہمارا قبل اول ہے ظالموں کو پناہ دی گئی اور ان لوگوں نے اسے اپنا ہتھی آنے کی کوشش کر لی اپنے قبضے میں کر لیا اس دور میں عمر فاروق کے دور میں انہی کے قبضے میں تھا یہودیوں کے قبضے میں جب فوج پہنچے وہاں پر محاصرہ کیا یہودیوں نے کہا کہ ایسا ہے ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں آپ اپنے امیر المومنین کو بھیج دیجئے ہم ان کے ہاتھ میں چابی صوف دیں گے بیت المقدس کی دیکھئے گا اخلاق اور کردار کے پہلو کو دیکھئے کس طریقے سے ہمارے نبی نے درست دیا ہے اور کیسے آپ کے جان ساروں نے اسے اپنایا بھی ہے اب ان لوگ کا منشاہ یہ تھا کہ جتنے دور مدینہ سے چل کر فلسطین آئیں گے اتنے دیر میں جتنا بھی خزانہ ہے ہم باہر نکال لیں گے کیونکہ تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے نا اور مال کی اتنی بہتات زیادتی کہ وہ ایسا مال کئی نہیں رہا ہے ایک مہینے کا ٹائم ملا عمر فاروق مدینہ میں دوسرے کو نائب بنا کر چلے ہیں اوٹھنی پہ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ایک غلام کو ساتھ لیا کبھی اسے بیٹھاتے کبھی خود بیٹھتے باری باری غراموں کو بھی حق دو سرکار کی صیرت کو اپناتے ہوئے فلسطین پہنچ رہے ہیں جب قریب آیا نا فلسطین بیت المقدس تو اس وقت گھولے پر بیٹھنے کی باری کس کی تھی غلام کی کہا حضور لوگ کیا کہیں گے کہ آقا نیچے ہے غلام اوپر ہے آپ بیٹھ جائیں میری باری لے رکھا نہیں نہیں کہہیے میں نبی کی صیرت کو اپنا رہا ہوں میں نبی کا خادم ہوں میں وحی کروں گا جو نبی نے حکم دیا ہے اور کر کے دکھایا ہے اخلاق کیسے ہونی چاہیے نا اب غلام کو لے کر نکیل پکڑے ہوئے عمر فاروق فلسطین میں بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں سبحان اللہ اب یہودیوں نے دیکھا نہیں تھا کہ عمر فاروق کیسے ہیں غلام کو مالا پہنا دیئے غلام کہہ رہا ہے لیکن استقبال شور و شرابہ میں سنائی نہیں دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلام ہوں آقا نیچے ہے لیکن جب شور و شرابہ تھما نا تو لوگوں نے کہا فوجی آگئے مسلمان بھی وہاں حاضر ہو گئے کہا کہ جو گھوڑے پر سوار ہے نا وہ عمر نہیں ہے وہ عمر کے غلام ہے کہا پھر یہ گھوڑے پر کیوں بیٹھے ہیں کہا اس لیے کہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے ہمارے نبی کی صیرت بتاتی ہے کہ جس طریقے سے بڑوں کا اہدے داروں کا حق ہے ایسے ہی غریبوں کا بھی غلاموں کا بھی حق ہے نبی کی صیرت میں چل کے غلاموں کی باری تھی تو غلاموں کو بیٹھایا تھا اس انداز کریمانہ کو جب دیکھا نا یہودیوں نے تو اس میں سے کئی اسی وقت آگوشہ اسلام میں آگئے سبحان اللہ کسی نے پوچھا کہ بھائی اسلام میں آنے کا سبب کیا بنا کہا سبب یہ بنا کہ جب نبی کے چاہنے والوں کا کردار اتنا اچھا ہے ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو پھر ان کے نبی کا کردار کتنا اچھا ہوگا نبی کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا جب ان کے قدع پھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا اللہ اخلاق مانا رہا الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم